نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا ازاد نیشل اردو انورسٹی ہیدرباد کی جانب سے ہم امیر تاریخ سال دوم کے طلبہ اور تعلیبات کا خیر مقدم کرتے ہیں موسیقی آپ نے اپنے شہروں میں مختلف مقامات پر اس لفظ کو دیکھا ہوگا جسے انگریزی میں سینٹ کہتے ہیں اس کے معنی ہے ولی ہم آج سینٹ آگستن کے بارے میں غور و فکر کریں گے سینٹ آگستن اہد عستہ کا ایک عظیم مفکر تھا وہ عالم دینیات تھا شاعر تھا عدیب تھا اور عالی درجے کا تذیعہ نگار تھا وہ تین سو چوپن عیسوی میں تگاستے میں پیدا ہوا جو موجودہ الجیریا میں واقع ہے اور یہ پینٹالیس کلومیٹر دور ایک ساحلی شہر ہپو میں واقع تھا آگستن کی والدہ ایک عیسائی مبلغ تھی اور والد ملحد اور منکر دین تھے آگستن کی بچپن ہی سے ذہانت اور فتانت مسلمہ تھی وہ دوسرے بچوں سے بھی بہت زیادہ ذہین تھے جب وہ سولہ برس کے ہوئے تو انہیں کارتیج میں تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا کارتیج شمال افریقہ میں رومی راجدھانی تھی جب آگستن ونیس برس کے ہوئے تو انہوں نے فلسفے کو پڑھنا شروع کیا اس کا گہرائی سے متعلیہ کیا اور اس وقت وہ مانی جو پیمبر گزرے ہیں انہوں نے جو مسلح قائم کیا تھا منیکیزم اس سے بہت متاثر ہو گئے اور انہیں عیسائیت پرکشش دکھائی دینے نہیں لگی وہ آہستہ آہستہ منیکیزم کے نظریے میں گم ہوتے چلے گئے لیکن یہ سلسلہ بھی ان کا زیادہ دنوں تک چل نہیں سکا پانچ برسوں کے بعد جب وہ ونتیس برس کے ہوئے تو روم کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور کچھ عرصہ بعد وہ میلان گئے میلان میں اس وقت چرچ میں سینٹ ایمروز راہب تھے اور ان کے درس و تدریس سے آگستن کے دل اور ذہن پر گہرے نقوش مرتب ہوتے چلے گئے اور وہ دوبارہ عیسائیت کی طرف لوٹ آئے جب ان کے عمر بتیس برس کی تھی تو انہیں سینٹ ایمروز نے بیپ تسمہ کیا جسے انگریزی میں بیپٹیزم کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بیپ تسمہ ایک عیسائی رسم ہے اگر کوئی فرد عیسائیت میں شامل ہوتا ہے تو اس وقت پوپ پادری کی جانب سے ایک رسم انجام دی جاتی ہے جسے بیپ تسمہ یا بیپٹیزم کہتے ہیں پانی ایک تشت میں رکھا جاتا ہے اور اس پانی کا چھرکاؤ اس فرد پر کیا جاتا ہے اور پادری بیبل کی تلاوت کرتے ہوئے اس شخص کو عیسائیت میں شامل کرتے ہیں بتیس سال کی عمر میں سینٹ آگستن نے دوبارہ عیسائیت کو خبول کیا اس کے بعد وہ کچھ عرصے تک وہاں رہیٹورک یا علم فساحت کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے لیکن جب انہوں نے عیسائیت کو خبول کیا تو پھر وہ لوٹ کر اپنے وطن آ گئے اور ہپو میں انہوں نے نائب پادری کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینی شروع کی جب ہپو کے چرچ کے پادری کا انتخال ہوا تو اس وقت آگستن مستخل طور پر پادری کی حیثیت سے اس گرجہ گھر میں تا دم زیست کام کرتے رہے ہپو ایک چھوٹا سا مقام تھا لیکن اس چھوٹے سے مقام پر آگستن کی شہرت مشکو امبر کی طرح پھیلتی چلے گئی ان کی ذہانت ان کی صلاحیتیں لوگوں کے دلوں کو تسقیر کرتی چلی گئی آگستن کی صحت کو زیادہ بہتر نہیں رہتی تھی اس کے باوجود انہوں نے اسٹرنو گرافرز کی مدد سے اپنی تصنیف و تعلیف کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا ان کے پانس سو خدوات اور دو سو خطوط موجود ہیں انہوں نے دو مارکت الارا کتابیں تصنیف کی ایک سیٹی آف گاڈ اور دوسرا کنفیشنس سیٹی آف گاڈ کا ہم اردو میں ترجمہ خدای شہر یا مملکت الہی سے کر سکتے ہیں کنفیشنس یعنی اقبال حیسائیت میں اقبال اقبال کا ایک لمحہ آتا ہے جہاں فرد اپنے گناہوں اور اپنے جرائم کا کھلے طور پر اعتراف کرتا ہے جسے کنفیشنس یعنی اقبال سے موسم کیا جاتا ہے یہ دو کتابیں ان کی علمی دنیا میں تہلہ کانگیز ثابت ہوئیں آگسٹن نے اپنی بہت سی تصانیف اس زمانے کے مسالک کے اعتراضات کے جواب میں لکھیں اس زمانے میں مانیکیزم بھی تھا اور ڈانٹسٹ بھی تھے اور پلیگیز بھی تھے پلیگیز ایک راہب تھا برطانوی راہب جو چار سو عیسوی میں ہجرت کرتا ہوا روم تک پہنچا اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ اوریجنل سن گناہ آدم کے بغیر بھی انسان اپنے اچھے اور بہتر عامال کے ذریعے سے فلاہ و بہبود کے ذریعے سے نجات حاصل کر سکتا ہے لیکن آگسٹن نے اس کے اس نظریے سے سرے مو اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی انسان بھی اچھے عامال کے ذریعے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا گناہ آدم سے ساری نسل انسانی متاثر رہی اور اس کے اثرات سارے انسانوں پر مرتب ہوئے لہٰذا فضل و کرم کے بغیر خدا کے رحم کے بغیر خدا کی انعیات اور نوازشوں کے بغیر اور اس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی شخص بھی کوئی فرد بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنے ہی اچھے عامال اپنی زندگی میں انجام دے آگسٹن کی اس توجیہ اور وضاحت کا اثر یہ ہوا کہ پلیگیس کو روم سے جلاوطن کیا گیا اور اس کو شہر بدر کیا گیا آگسٹن کے خیالات نے میڈیول روم میں بہت زیادہ تہلا کا مچایا اور اس زمانے کے جتنے بھی پادری اور بشپس تھے وہ سب آگسٹن کی تعلیمات سے متاثر تھے آگسٹن نیو پلیٹونیزم سے بھی کافی متاثر رہے نو آفلاتونی نظریہ یعنی یونان کے مشہور و معروف فلسفی آفلاتون کے نظریہ میں خدر تبدیلی پیدا کی گئی اور اس تبدیلی کو لانے والا پلیٹونیس تھا جسے ہم اردو میں نو آفلاتونی نظریہ سے موسم کرتے ہیں آگسٹن نے ایک اور نظریہ کی تشکیل کی جسے ہم انگریزی میں پری ڈسٹینیشن کہتے ہیں یعنی خدا اپنے مخصوص بندوں کو نجات کی منزل سے ہم کنار کرتا ہے اس کا اور مفہوم یہ لیا گیا کہ آدم کے گناہ سے خدا پہلے ہی سے واقف تھا اور ایک خواہش ایک انجانی تمنا اور عارضو کو سوچے سمجھے فیصلے کے تحت غلط خرار دیا گیا اور خدا اپنے بندوں کو نجات سے ہم کنار کرتا ہے اسے انگریزی میں پری ڈسٹینیشن کہتے ہیں پری ڈسٹینیشن کے تصور کو بھی آگستن نے اپنی تصانیف میں نمائع کیا آگے ہم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگستن کا یہ وہ زمانہ تھا چار سو دس عیسوی بہت ہی ہولناک اور خطرناک ثابت ہوئی روم کی زندگی کے لیے چار سو دس میں ویسی گوٹس نے علارک کی سرکردگی میں روم پر حملہ کیا اور روم کو تاخت و تاراج کیا تباہ و برباد کیا آٹھ سو برس تک روم کی جانب کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی دشمن کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں تھی اتنے طویل عرصے کے بعد صدیوں کے بعد علارک نے روم پر حملہ کیا اور اسے تہس تہس کر دیا اس وقت منکران دین بتپرستوں نے ملہدین نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ روم کی تباہی و بربادی دراصل عیسائیت کو خبول کرنے کا نتیجہ ہے اگر ہم اگر ہم روم کے پرانے دیوتاؤں کو تسلیم کیے ہوتے اور انہی کے حکامات پر عمل پیرا ہوتے تو آج یہ تباہی و بربادی کا دن روم کی زندگی میں نہیں آتا اسی اعتراض کے جواب میں آگستن نے The City of God خدای شہر جیسی مارکو تولارا کتاب لکھی اور اعتراضات کا جواب دیا انہوں نے اس کتاب میں یہ واضح کر دیا کہ یہ تباہی و بربادی انسان کی بناہیوی ریاست کی وجہ سے آئی خدا کی بناہیوی جو ریاست ہے خدای شہر جو ہے وہ کلیسہ ہے اور کلیسہ ہی سے انسان کو نجات مل سکتی ہے کلیسہ خدای شہر ہوتا ہے اس زمین پر اس قرعہ عرض پر خدای مملکت کلیسہ ہے اور کلیسہ رحمتوں فضیلتوں محبتوں کا مرکز ہوتا ہے وہاں انسان کے خلب و جگر کو تسکین حاصل ہوتی ہے جبکہ انسان کی بنائیوی جو دنیا ہے وہ شیطانی شیطانی دنیا ہے اور خدم خدم پر دھوکہ فرید جل مکاری ایاری ہوتی ہے وہاں انسان مسائب و علام سے دوچار ہوتا ہے وہاں انسان کو کسی بھی سطح پر حاصل نہیں ہوتا لہٰذا یہ یہ اعتراض کہ عیسائیت کے قبول ہونے سے رومی سلطنت کا شیرازہ بکھرا وہ غلط ہے بلکہ اگر لوگ عیسیٰ مسیح کی تعلیمات پر عمل پرہ ہوتے تو یہ تباہی ابربادی کبھی واقع نہیں ہوتی آگسٹن کے ان قیالات کا اتنا گہرہ سر مرتب ہوا کہ انہوں نے چرچ کی چرچ کو سربلند کیا کلیسہ کی سربلندی کا تصور کو پیش کیا اور سارے بادشاہوں کو سارے شہنشاہوں کو چاہے وہ چاہے وہ پاغن کافر ہوں بدپرست ہوں منکر دین ہوں یا وحشی درندے ہوں کوئی بھی ہوں انہیں یہ کہا کہ وہ کلیسہ کی تابداری کریں اور پاپاؤں کی اطاعت کریں عہد وستہ کے سارے پاپاؤں نے سارے بیشپس نے اور کلرجی نے آگسٹن کی ان تعلیمات کا پرجوش قرمغدم کیا اور اسے سراہا ستائش کی اور اس پر عمل کیا کیونکہ بادشاہتوں کو مملکتوں کو ریاستوں کو کلیسہ کا تابدار بنا دیا گیا تھا آگسٹن نے ایک خیال یہ بھی پیش کیا I think therefore I am I think therefore I am میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں انہوں نے سوچوں کو مخدم خرار دیا سوچوں اور فکر ہی کی بنیاد پر اساس پر انسانی حیات کی تشکیل ہوتی ہے اس سے ہٹ کر آگے بڑھ کر انہوں نے کلیسہ اور پاپائیت کی برطری کو پاپاسی کی سربلندی کو پیش کیا آگسٹن آگسٹن کا آخری زمانہ عجیب و غریب زمانہ تھا چار سو تیس عیسوی میں چھتر برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا سے سفر کیا اور وہ ان کی وفات ہوئی جب ان کی وفات ہو رہی تھی اسے ہپو شہر پر وانڈلز وحشیانہ قبیلوں کے تابر توڑ حملے ہو رہے تھے اور چند ہی دنوں میں انہوں نے ہپو شہر کو اسیر کیا اور اسے نظر آتش کرنا شروع کر دیا لیکن یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آگسٹن کی لیبریری دار المتالیہ اور کیتھیڈل اور چرچ اور کلیسہ کرشماتی طور پر اس حملے میں بچ گئے آگ کے شولے نہ تو لیبریری تک پہنچ سکے اور نہ ہی چرچ کو جلا سکے وہ دونوں بھی محفوظ رہے آگسٹن نے اپنی تھیاری اپنے نظریے میں بہت سے بہت سے وضاحتیں کی دا سٹی آف گاڈ خدای شہر بائیس جلدوں پر مشتمل ہے ایک دو جلد نہیں بائیس جلدوں پر مشتمل ہے اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات پر مختلف مباحثوں پر انہوں نے ڈسکورس کیا اور اسے بحث کی انہوں نے جائدات غلامی اور ریاست کے نظریہ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی آگسٹن کا یہ قیال تھا کہ ریاست غیر فطری ہے آگسٹن نے جائدات اور غلامی کے بارے میں بھی اپنے نظریہ کو پیش کیا ان کا یہ قیال تھا کہ جائدات اور غلامی غیر فطری ہے انہوں نے اس موضوع پر یونانی فلسفی عرستو سے اختلاف کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ معصومیت اور زوال آدم سے پہلے ملکیت یا جائدات عام تھی لیکن زوال آدم کے بعد انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ملنے لگی اور ملکیت آہست آہستہ انسان کی نجی بنتی چلی گئی ورنہ فطری دور میں مثالی دور میں انسان کو غلامی اور جائدات یہ دو بھی قلاف فطرت انسانی ہیں لیکن زوال زوال انسان کے بعد یہ چیزیں انسان کے لئے لازمی ہو گئیں آگسٹن نے ریاست کے مقصد کو حصول انصاف سے تعبیر کیا ریاست کا بنیادی نصب حصول انصاف ہے عدل انصاف ہے اور عدل انصاف اسی وقت ممکن ہے جب ایک منصفانہ جنگ کی جائے اس نے منصفانہ جنگ کو بھی ضروری قرار دیا اور اس سلسلے میں انہوں نے سارے عیسائیوں کو فوجی خدمت کرنے پر مجبور کیا دوسرے لفظوں میں بلفاز دیگر فوجی خدمت کو لازمی خرار دیا گیا البتہ خواتین کو اس سے مستثنہ کیا گیا خواتین کو عالمی برادری کی خدمت کیلئے مختص کیا گیا لیکن تمام مردوں کو فوجی خدمت کرنے کے لئے کہا گیا تاکہ ایک منصفانہ جنگ کی جائے ریاست میں انصاف رہے جبر کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے اگر خانون کو نافذ کیا جاتا ہے تو پھر وہ ریاست ڈاکوں کی ایک ٹولی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ریاست اگر جبری طور پر اپنے خوانین کو سختی سے سماج میں نافذ کرتی ہے تو وہ طریقہ غلط ہے غیر فطری ہے اگسٹن نے آگے بڑھ کر سیکس یا جنس کے تعلق سے بھی اپنے خیالات کی وضاحت کی جب انہوں نے عیسائیت خبول کی تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنسی تعلقات کو ترک کر دیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا زندگی میں اس پر انہوں نے عمل کرنے کو بہت مشکل اور دیقت محسوس کی عورت کے وجود کو عیسائیت میں کراہیت کی نظر سے دیکھا گیا اس کے جسم کو شہوت پرستی کا مظاہرہ سمجھا گیا اسی لئے قواتین کو چرچ میں مردوں سے الہیدہ نشستیں رکھے گئیں چاہے بیوی ہو چاہے ماں ہو بہن ہو کوئی بھی ہو اسے مردوں سے الگ رکھا گیا اور خدا کے آگے چہرے پر ایک نخاب رکھا گیا کوار پند کو زیادہ ترجیح دی گئی قواتین کو شادی کرنے سے منع کیا گیا طلاق دینے سے بھی سختی سے روکا گیا اور بیوی کی دوسری شادی پر بھی امتنا آئت کیا گیا انہوں نے بیوگی کو ایک وخار عطا کیا عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے سے تو بہت دور رکھا گیا اور عورت کے وجود کو یہ سمجھا گیا کہ وہ گناہ آلود وجود ہے گناہ آدم کی سزا سارے انسانوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے اسی تھیسس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اگسٹن نے ساری دنیا کے سامنے یہ پیام رکھا کہ سب سے افضل ترین سب سے آلہ و عرفہ ریاست وہ خدای ریاست ہے وہ کلیسہ کی ریاست ہے جہاں مکمل امن و امان ہوتا ہے رومی سلطنت کی بنیاد خون خرابے پر خانہ جنگی پر نفرتوں پر رکھی گئی اور اسی وجہ سے انسانوں کو سکون قلب حاصل نہیں ہوا جب کہ خدای مملکت خدای شہر کی بنیاد رحم محبتوں پر رکھی جاتی ہے اور خدا سے محبت کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی اگر ہم خدا سے محبت نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی انسان سے محبت کرنے کے لائق نہیں رہیں گے اور خدا کی بنائیوی ریاست میں ہر چیز مکمل ہوتی ہے اگر گھاز بھی ہے تو وہ مکمل ہوتی ہے جیز ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے انسان کے قوانین جابرانہ ہوتے ہیں ظلم و ستم ہوتا ہے اور قدم قدم پر انسانوں کو مشکلات کا شکار کیا جاتا ہے جبکہ اس قرر عرض پر کلیسائی سلطنت محبتوں اور امن و امان کا پیام دیتی ہے اور گاسپل ایک لفظ سے لوگوں کے دلوں میں محبت کی جو جل جاتی ہے جب روم تخت و تاراج ہوا جب ہر طرف مایوسی کا اندھیرہ پھیلا جب صدیوں کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اس کی دھجیاں اڑ گئیں تخت و تاج کی تو لوگوں میں یاسیت کا اندھیرہ پھیل گیا لیکن دوسری جانب آگستن کا بتایا جو راستہ تھا خدای شہر کا اس نے لوگوں کے دلوں میں یقین کی شمہ روشن کر دی ان کے حوصلے بلند کر دیے اور لوگ گاسویل کا متعلیہ کرنے لگے اور اس قرعہ عرص پر عیسائی مملکت تشکیل دی گئی وہ عیسائی مملکت جس کے خلاف ایک طوفان اٹھایا گیا وہ عیسائی مملکت دیکھتے دیکھتے طاقت پر ہوتی چلی گئی اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کی امید چگانے لگی یہ آگستن کی تصانیف کا نتیجہ ہے آگستن کے نظریات کا نتیجہ ہے کہ آگستن نے مرتے وے انسان کو زندگی کا ایک درس دیا اسے بچا لیا سٹی آب گار دوسرے لفظوں میں آب حیات ثابت ہوئی اور لوگ اسے اپنے سینوں سے لگانے لگے سارے یورپ میں اس کی چھاپ پڑی اس کے اثرات گہرے مرتب ہوئے اور پاپاؤں نے پاپاؤں نے اور بشپس نے اور اہل کلیسہ نے اس کا بہت بغور مطالعہ شروع کیا یہ بہت بڑی کامیابی آگسٹن کی تک آگسٹن کی سٹی آف گار خدای شہر پلیٹو کی ریپبلک سینٹ مورس کی اٹوپیا اور اٹلینٹس اور سٹی آف سن جیسے تصانیف سے ملتی جلتی ہے اس زمانے کے بڑے بڑے پادریوں جیسے گری گری ہشتم انوسینٹ سوہم نے اس کا خیر مقدم کیا الیکسینڈر سوہم نے پرجوش طور پر اس کا استقبال کیا آگسٹن کی فکر نے اہد اوستہ کے یورپ پر گہرے اثرات مرتب کی صدیوں تک سارے یورپ میں آگسٹن کے افکار اور نظریات کا چرچہ رہا اور کوئی چرچ کوئی پاپا کوئی پادری کوئی بشپ ایسا نہیں تھا یورپ میں جو آگسٹن کے افکار اعلیہ سے متاثر نہ ہو طالب علموں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی غائر نظر سے آگسٹن کی فکر کا متعلیہ کرے آگسٹن کوئی معمولی عدیب اور مفقر نہیں تھا ایسا مفقر صدیوں میں ایک بار دنیا میں آتے ہیں اور وہ اپنے افکار اعلیہ سے دنیا کو تبدیل کرتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کا درست دیتے ہیں اور اگسٹن کے خیالات کے اثرات نہ صرف کیتولک چرچ پر پڑے بلکہ پروٹسٹن چرچ بھی بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے جان کالوین لوتھر بھی اسے متاثر رہے اور سینٹ ایکویناز بھی آگسٹن کی فکر اعلیہ سے بہت متاثر رہے سینٹ ایکویناز نے بھی اخیدے کو ترجی دی اور اخیدے کو بتایا کہ وہ اخل انسانی کے منافی چیز نہیں ہے بلکہ اخل انسانی کو سیکھل کرتا ہے اور دنیا کو ایک شاندار جنت ارزی میں تبدیل کرتا ہے تو سینٹ آگسٹن کے خیالات نے سارے میڈیول یورپ کو متاثر کیا صدیوں صدیوں تک اس کے افکار آلیہ کے گونج یورپ کے سارے کلیساؤں میں گونجتی رہی سارے شہنشاہوں نے سارے پادریوں نے سارے بشپس نے اس پر عمل کیا اور اس کے آگے سارے تسلیم کم کیا اور سینٹ آئکویناز بھی جان کالون بھی اور مارٹین لوتھر بھی اس کی تعلیمات سے متاثر رہے آج موجودہ عیسائی دنیا جو نظر آ رہی ہے جو اس میں جو روشنی جو نظر آ رہی ہے وہ سینٹ پر آپ قط بھیج کر آپ اپنا جواب حاصل کر سکتے ہیں نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کچھی بولی حیدرباد فائی زیرو 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 تری ٹو قدا حافظ موسیقی